السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں زبان دیکھنا چڑائی اور لمبائی میں زبان لمبی دیکھنا ایک زبان کی جگہ دو زبانیں دیکھنا اپنی زبان بند کرنا زبان سوجنا ان تمام خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جب بھی خوابوں کی تعبیر بیان کی جائے اور اس میں مردو عورت میں سے کسی کا ذکر نہ ہو تو اس سے مراد مردو عورت دونوں ہیں حضرت سیدنا ابن سرین رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کی زبان چڑائی اور لمبائی میں بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن پر غلبہ پائے گا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ لمبائی میں زبان لمبی ہو گئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا بہت زیادہ زبان دراز ہو گا حضرت سیدنا ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں اپنی دو زبانیں دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خواب دیکھنے والے کو علم اور دانش عطا فرمائے گا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے جان بوجھ کر اپنی زبان بند کر لی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی جوٹ سے توبہ کرے گا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کی زبان سے کوئی خطا والا لفظ ادا ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی ایسی بات کرے گا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی نہ ہو گا حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کی زبان سوج گئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کو مال و دولت حاصل ہو گی اللہ عز و جل ہمیں بھی اچھے خواب دیکھنے اور برے خوابوں سے بچنے کی توفیق آتا فرمائے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ موسیقی